اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سبھی کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے فرشتے اللہ کے نبیوں کی آل کی مدد کرتے ہیں آج میں آپ سبھی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں گا تفصیل میں نہیں سناؤں گا شوٹ طریقے سے سناؤں گا کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کیا کرتے تھے فرشتے فرشتوں نے چکی چلائی لیکن کیسے چلیے جانتے ہیں لیکن آپ سبھی سے گزاری شے کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دیجئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے ان کے مکان پر بھیجا تو میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کی ان کے گھر کی چکی بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے ان کے گھر کی آٹا پیسنے کی چکی پر کوئی نہیں بیٹھا تھا لیکن پھر بھی وہ چکی گھوم رہی تھی اور اپنا کام بخوبی کر رہی تھی اور باقاعدہ اس سے آٹا بھی پس رہا تھا یہ ماجرہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ چکی کو چلانے والا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے اور چکی چل رہی ہے جب میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس عجیب کرامات کا تذکرہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی فرما دی ہے کہ وہ میرے آل کی امداد اور نصرت کرتے رہیں پیارے دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبیوں کے پریوار والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فرشتوں کے ذریعے گیب سے مدد فرماتے رہتے ہیں اور اس روایہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو بارگاہ خداوندی میں اس قدر قرب اور مقبولیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو ان کی امداد و نصرت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص طور پر مقرر فرما دیا ہے یہ شرف حضرات اہل بیت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے سبحان اللہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ان کے وقار و اقتدار کا کیا کہنا کہ آپ کے گھر والوں کی چکی فرشتے چلایا کرتے تھے سبحان اللہ اللہ اکبر